لیفٹی بزرگ کرکار ایسا ہوتا ہی کیوں ہے آج دنیا کی آبادی کا لگ بھگ دس پرتیشت حصہ لیفٹی ہے پورا تاتوک شاکشے سے پتا چلتا ہے کہ پانچ لاکھ ورشوں سے ایسا ہی ہے لگ بھگ دس پرتیشت ماناو اوشیشوں کے ہاتھ کی لمبائی اور ہڈیوں کے گھنٹو میں سمبندیت انتر دکھتے ہیں اور کچھ پراشین اپکرن اور کلاکریتیاں بائیں ہاتھ کے اپیوک کے پرمان دکھاتی ہیں چاہے لوگ جو بھی سوچتے ہوں سبھاوی گروپ سے بائیں یا دائیں ہاتھ کو اپیوک کرنے کی اور جھکاو کسی کی اپنی پسند نہیں ہوتی اس کا پتہ جنم سے پہلے گرب میں بچے کی ستیتی سے لگایا جا سکتا ہے تو اگر بائیں یا دائیں ہاتھ کو اپیوک کرنے کی اور سبھاوی جھکاو جنم جات ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انوانشک ہے ہاں ہے بھی اور نہیں بھی ابھین جڑواؤں کے جن کے جین سمان ہوتے ہیں ان کا پرمک ہاتھ بھین ہو سکتا ہے واسطہ میں ایسا کسی انے بھائی بہن کی جوڑی کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن رائٹی یا لیفٹی ہونے کی سمبھاونا آشارے جنک روپ سے سوسنگت انپات میں آپ کے ماتا پتہ کے بائیں یا دائیں ہاتھ کو اپیوک کرنے کی اور سبھاوی جھکاو سے نردھارت ہوتی ہے یدی آپ کے پتہ لیفٹی ہیں پر آپ کے ماں رائٹی ہے تو آپ کے لیفٹی کے روپ میں جنم لینے کی سمبھاونا سترہ پرتیشت ہوگی جبکہ دونوں رائٹوں کو لیفٹی بچہ ہونے کی سمبھاونا کیول دس پرتیشت ہوتی ہے بائیں یا دائیں ہاتھ کو اپیوک کرنے کی اور جھکاو کا نردھارن شاید پاسا گھومانے کی طرح ہوتا ہے لیکن سمبھاونا آپ کے جین تیہ کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرکرٹی نے لیفٹیوں کی اتپتی کم انمپات میں کی ہے اور اسے لاکھوں ورشوں کے دوران بنائے رکھا ہے علاقی کئی سی دھانتوں نے یہ سمجھانے کا پریاس کیا ہے کہ آخر کار بائیں یا دائیں ہاتھ کو اپیوک کرنے کی اور بھن جھکاو کیوں ہوتا ہے یا ادھکتر لوگ کیوں رائٹی ہوتے ہیں ایک حال کے گنیتی موڈل نے سجایا ہے کہ واسطویق انمپات منوشی کے وکاس پر پرتیشت پردھاتمک اور سیوگی دباؤں کے بیچ ایک سنتولن درشاتا ہے لیفٹی ہونے کے فائدے کسی ویروڈی سے سمبندیت گدی ویدھیوں میں سب سے سپشٹ ہوتے ہیں جیسے کی بھڑنت یا پرتیشت پردھی کھیلوں میں ادھارن کے لیے بیس بال کے شیرش ہیٹرز میں سے لگ بھگ پچات پرتیشت لیفٹی ہیں ایسا کیوں ہے اسے وسمیکاری لاب کے روپ میں دیکھیں کیونکہ لیفٹی سنکھیا میں علپ ہوتے ہیں رائٹی اور لیفٹی دونوں طرح کے پرتیش پردھی اپنا ادھیکانج سمیں رائٹوں کا سامنا کرنے اور ان کے ویرود ابھیاس کرنے میں بتائیں گے تو جب دونوں آمنے سامنے ہوں گے لیفٹی اپنے رائٹی ویرودھی کے خلاب بہتر تیار رہے گا جبکہ رائٹی کے پردشن میں بادہ ہوگی لڑنے کی افدھارنہ جہاں آبادی میں اسنتولن سے لیفٹی سینانیوں یا دعاوکوں کو فائدہ ہوتا ہے نکراتمک بارم برتا پر آدھارت چناؤ کا ایک ادھارن ہے لیکن ویقاس کے سدھانتوں کے انسار آپیکشیت فائدہ والے سمود تب تک بڑھتے ہیں جب تک کی وہ فائدہ ادرشی نہیں ہو جاتا یدھی سارے مانو ویقاس کے دوران لوگ کیول لڑتے اور پرتیس پردہ کرتے رہتے ہیں تو پراکریتک چناؤ کے کارن اور ادھیک لیفٹی تب تک آتے ہیں جب تک کی ان جیسے بہت سارے نہیں ہو جاتے اور پھر درلپ سمپتی نہیں رہتے تو پوری طرح سے پرتیس پردی جگت میں پچاس پرتیشت آبادی لیفٹی ہوتی ہے لیکن مانو ویقاس سہیوگ کے ساتھ ساتھ پرتیس پردہ سے بھی آکار لیتا ہے اور سہیوگی دباو بائیں یا دائیں ہاتھ کو اپیوک کرنے کے وطرن کو ویرودھی دشاں میں دھکیلتا ہے گولف میں جہاں پردشن ویرودھی پر نربھر نہیں ہوتا ہے کیول چار پرتیشت شیش کھلاری لیفٹی ہیں جو ٹول شیئرنگ کی پرکریہ کا ایک ادھارن ہے ٹھیک جیسے یوہ گولف کھلاری رائٹی کلوبوں میں سیٹ کو ادھیک آسانی سے کھوش سکتے ہیں سماج کو رنگ روپ پردان کرنے والے کئی مہتوپورن اوزاروں کو رائٹی بہومت کے لیے تیار کیا گیا تھا کیونکہ لیفٹی ان سادنوں کا ٹھیک سے پریوگ نہیں کر پاتے اور ان میں درگھٹنا در ادھیک ہوتی ہے انہیں پوری طرح سے سہیکاری جگت میں کم سپلتا ملے گی جس کے کارن وہ انت میں آبادی سے غیب ہو جائیں گے تو سادھارن آبادی میں لیفٹی لوگوں کے وطرن کا صحیح انمان لگا کر اور ویبھین کھیلوں کے ڈیٹا کا ملان کر کے یہ موڈل انگیت کرتا ہے کہ چھوٹے لیکن ستھر علپ سنکھیک سمہو کے روپ میں لیفٹیوں کی موجودگی ایک سنتولن کا پردشن کرتی ہے جو سمیں کے ساتھ ساتھ چل رہے پرتیس پردی اور سہیوگی پربھاؤں سے آتا ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آکڑے ہمیں ویبھین آبادیوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں سہیوگی جانوروں میں پنجوں کے وشم وطرن سے لے کر پرتیس پردی شکاری سماجوں میں لیفٹیوں کے تھوڑے سے ادھیک پرتیشت تک ہمیں یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ آرمبھک مانو وکاس کی کچھ پہلیوں کے جواب پہلے سے ہی ہمارے ہاتھوں میں ہیں اگر آپ سیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں بلیوں کے انسار دنیا کے اتحاد سے لے کر چاند پر رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا تک ہم ہر چیز پر نئے ویڈیو پرکاشت کرتے ہیں لائن پر رہیں اور جگیاسو بنے رہیں